نائن الیون دس برس بیٹھ گئے نیو یورک کے ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی تباہی کا منصوبہ امریکی سازیشی اداروں کا تخلیق کردہ ڈراما تھا جنگ زدہ افغانستان پر فوجی خبزے کا بہانہ تھا دہشتگردی کے خاتمے کے نام پر امریکی دہشتگردی کی عالمی جنگ مسلط کر دی گئی ان صداد دہشتگردی کے نام پر چودہ لاکھ راقی اور دس لاکھ افغان شہریوں کو ہلاک کر دیا گیا انسانی نسل کشی اور دہشتگردی امریکی سرمایہ دارانہ نظام کے خمیر میں شامل ہے امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد نسل کشی پر رکھی گئی یورپ کے سفید فارمگاردگروں نے امریکی سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے دو کروڑ ریڈ انڈین باشندوں کو قتل کر دیا نیو ورلڈ آرڈر سے لے کر وار آن ٹیرر تک چوتھی عالمی جنگ پوری دنیا انسانیت کو غلام بنانے کی جنگ ہے جوہری ہتیار جراسیمی ہتیار کیمیائی ہتیار جیسے انسانیت کش ہتیار امریکی تجربہ گاؤں میں تیار کیے گئے ہیں امریکہ جدید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنگی مجرم ہے انسانی تاریخ کے بدترین تازی بھانے اور تورچر سیل دہشتگرد امریکہ کی درندگی اور صفاقی کا ثبوت ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے نام پر امریکہ نے گونتا نامووے، ابو گریب اور بگرام جیسے ہزاروں تازیب خانے قائم کیے ہیں امریکہ امن کا لمبردار بن کر مسلوم انسانوں کو دہشتگرد قرار دے رہا ہے بلکتی مائیں، سسکتے بچے، تڑپتی لاشیں، حالناک مناظر امریکہ کی دہشتگردی نے دنیا کو دھیرا ہے موت کی تاریخی ہے ہر سو گہرا گھورن دھیرا ہے موت کی تاریخی ہے ہر سو گہرا گھورن دھیرا ہے امنے عالم پر ظالم نے ایسا پانی پھیرا ہے سرمایہ دارانہ تہزیب، مغرب کے امام، امریکہ کے جرائم کی شہادتیں ہیں لیکن لمحے بھر میں لاکھوں انسانوں کو ہلاک کر دینے کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی طاقت افغانستان میں ناکام ہو گئی ہے افغانستان سرزمین جہاد و شہادت ہے تصور جہاد و شہادت نے افغانستان کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا قبرستان بنا دیا ہے امریکہ افغانستان کی شکست سے بچنے کے لیے اس جنگ کو پاکستان میں لے آیا ہے سابق فوجی آمر، چنرل پرویز مشرف نے ایک ٹیلی فون کال پر امریکی غلامی کی زنجیریں پہننی ڈاکٹر آفیہ صدیقی جیسی فتماب اور پاکباز قوم کی بیٹی سمیت سیکنوں جوانوں کو امریکی وحشیوں کو فروخت کر دیا گیا غلام حکمانوں نے پاکستان کو امریکی دہشتگردی کا مرکز بنا دیا ہے ریمن ڈیویس جیسے سی آئیے کے اہلکار اور بلیک وارٹر کے دہشتگردوں نے پاکستان کو دہشتگردی کی آگ میں جھونک دیا ہے سی آئیے اور اف بی آئی نے اپنے جال کو پھیلا دیا ہے پاکستان کے قبائلی علاقے درون حملوں کی دہشتگردی کا شکار ہے افغانستان میں شکست کی رسوائی سے بچنے کے لیے اہل پاکستان کے اتحاد کو انتشار میں تبدیل کر رہے ہیں امریکہ کے آلہ اکار بدنوان حکمران بم دھماکے تخریب کاری اور قتل غارتگری کا بازار گرم کر کے اہل پاکستان کو صدا دے رہے ہیں ولوجستان اور کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور نسلیوں علاقہی فساد پاکستان کی مکمل امریکنازیشن کے کھیل کا حصہ ہے امریکہ نے ڈالروں کے ذریعے اپنے آلہ اکاروں کو خرید کر پاکستان کو مفلس اور مقروض بنایا ہے افغانستان پر امریکی فوجکشی کی وجہ سے دس برسوں میں پاکستان میں تین ہزار سے زیادہ فوجی اور پینتیس ہزار سے زیادہ عام شہری موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں زخمیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے امریکی حکم پر کیے جانے والے فوجی آپریشنوں سے خود اپنے ہی ملک میں بے گھر ہونے والوں کی تعداد چالیس لاکھ سے متجاوز ہے معاشی نقصان کا محتاط ترین سرکاری تقمینا ستر ارب ڈالر یعنی پاکستان کے دو سال کے مکمل مرکزی بجٹ سے بھی زیادہ ہے جبکہ نیٹو کے سپلائی کی وجہ سے پاکستان کے انفرائیسٹرکچر کو مزید پینسٹھ ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے ڈرون حملوں کا آغاز دوہزار چار میں ہوا سات برسوں میں دو سو ساٹھ حملے ہو چکے ہیں اس میں ہلاک ہونے والے نام نہاد مطلوب دہشتگردوں کی تعداد پچاس اور ساٹھ کے درمیان ہے اور عام بے گناہ پاکستانیوں کی تعداد دو ہزار پانچ سو سے زیادہ ہے یہ حملے ہماری سرزمین پر امریکی اڈوں سے ہوتے رہے ہیں افغانستان پر فوج کشی کے دس برسوں میں امریکہ اور اس کے تحادیوں سے زیادہ پاکستان کی افواج اور شہریوں نے نقصان برداشت کیا ہے دہشتگردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں شرکت کے فیصلے سے اب تک ہماری دفاعی تنصیبات پر ایک سو اکیس حملے ہو چکے ہیں امریکی ایجنٹوں کی ملک کے اندر اتنی بھرمار ہے کہ ایٹمی اساسوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں یہ وہ واقعات ہیں جو ایک فیصلے کی کھڑی رکھتے ہیں یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جس پر پاکستان کی آزادی اور اس کے مستقبل کا انحصار ہے یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کو اس قیادت پر نہیں چھوڑا جا سکتا جو اپنے اقتدار میں آنے اور کرسی بچانے کے لیے امریکہ کے مرہون منت ہیں اس جنگ سے نکلنے اور امریکی امداز سے نجات پانے سے ہماری معیشت پر مضبط اثرات مرتب ہوں گے غربت اور پسپاندگی کی وجہ وسائل کی قلت نہیں صحیح پالسکیوں سے محرومی اور صحیح قیادت کا فغدان ہے امریکی غلامی سے آزادی کے بغیر نہ ہماری معیشت مستحقم ہو سکتی ہے نہ ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے جماعت اسلامی پاکستان نے قوم کے مستقبل کو روشن کرنے کی تحریک گو امریکہ گو کا آغاز کیا ہے گو امریکہ گو عوامی ریفرینڈم پاکستانی عوام کی آواز سے امریکہ وار آن ٹیرر سے الہدگی کا اعلان امریکی غلامی سے آزادی کا پہلا قدم ہے یہ تحریک تاغوت کے انکار کے قرآنی حکم پر مبنی ہے یہ تحریک اسلام کے غلبے اور امت کے تحاد کی تحریک ہے یہ تحریک ملک سے بیرونی تسلط کے خاتمے اور حقیقی آزادی کی تحریک ہے آئیے اس تحریک کا حصہ بنیے پوری قوم کی آواز امریکی غلامی نامنظور گو امریکہ گو نو امریکہ نو یہ جتنا کر لے عام ہے سب امریکہ کا کام ہے بستی بستی کوہرام ہے سب امریکہ کا کام ہے یہ جتنا کر لے عام ہے سب امریکہ کا کام ہے بستی بستی کوہرام ہے سب امریکہ کا کام ہے بھتا خوری لوٹا ماری قوم ہے مشکل میں بیچاری ظلم کے آگے مو نہ کھولے جس کو اپنی جان ہے پیاری زینت صبح و شام ہے سب امریکہ کا کام ہے بستی بستی کو حرام ہے سب امریکہ کا کام ہے کر کے امریکہ کی غلامی اللہ سے مو موڑ لیا توڑ لیا ہر مینس رشتہ واشنٹن سے جوڑ لیا حاکمیاں حلام ہے سب امریکہ کا کام ہے بستی بستی کو حرام ہے سب امریکہ کا کام ہے عزت غیرت اور حمیت کو بھی اپنی بیچ دیا عزت غیرت اور حمیت کو بھی اپنی بیچ دیا رہزنتوں نے ملک و ملت کو بھی اپنی بیچ دیا ڈاکو ہے یا قوام ہے سب امریکہ کا کام ہے بستی بستی کو حرام ہے سب امریکہ کا کام ہے یہ جنہ کر لے عام ہے سب امریکہ کا کام ہے بستی بستی کو حرام ہے سب امریکہ کا کام ہے مرغ مسلم تم نے اڑائے قوم کو بھوک پلاس دیا خواب دکھا کر خوشحالی کے جینے کا حق چھین لیا بربادی ہر گام ہے سب امریکہ کا کام ہے بستی بستی کو حرام ہے سب امریکہ کا کام ہے ملک و ملت کے یہ محافظ عالاکار ہے دشمن کے گلشن کے رکھ والے بن بیٹھے ہیں دشمن گلشن کے ہر لمحہ ہوا شام ہے سب امریکہ کا کام ہے بستی بستی کو حرام ہے سب امریکہ کا کام ہے رب نعیم ہے اپنے بھروسہ ہرگز نہ امید نہیں دشمن کے چنگل سے چھڑانی ہے یہ اپنی پاک زمین احمد جو زیر دام ہے سب امریکہ کا کام ہے بستی بستی کو حرام ہے سب امریکہ کا کام ہے یہ جنہ کر لے عام ہے سب امریکہ کا کام ہے بستی بستی کو حرام ہے سب امریکہ کا کام ہے بستی بستی کو حرام ہے سب امریکہ کا کام ہے